چھوٹے چھوٹے غم اور دکھ شور مچاتے ہیں جبکہ بڑے دکھ چپ اور ہموش رہتے ہیں نہ سمجھ اور بے اکل آدمی دنیا کی یاد میں گم رہتا ہے اور اکل مند ہمیشہ دنیا کی فکر کو چھوڑ کر آخرت کی فکر میں مبتلا رہتا ہے تمہیں زندگی کا سفر اکیلی ہی تہہ کرنا پڑے گا کسی ہمراہ کی امید پر بروسہ نہ رکھو دولت اور عورت دونوں انسان کو احمق بنا دیتے ہیں گندے اور بورے کام کرنے سے جو بندہ خوف کھاتا ہے وہ دنیا کا سب سے اکل مند آدمی ہے جو بندہ مسیبت کا بوجھ باہوشی اس لیے برداشت کر لیتا ہے وہ سب سے بہتر اور مضبوط آدمی ہے جوش اور سنجیدگی اکچہ ایک ہی جگہ پائے جاتے ہیں تاہم جن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں وہ کبھی لازش نہیں کھایا کرتے دنیا میں کسی بھی بندے کا خافظہ اتنا تیز نہیں ہوتا جتنا کرز ہواوں کا ہوتا ہے جھوٹ بولنا سچی بات کہنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے سچ کہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ نے کیا کہا تھا اگر دنیا میں کوئی جنت کے مزے لوٹنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے ایک ہفتہ گھر رہے اور ایک ہفتہ سفر میں رہے سفر سے واپسی پر گھر جنت کا منظر پیش کرنے لگتا ہے موت کو کسر زندگی میں بازشابی کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں وہ جس دروازے سے چاہے آ سکتی ہے بدن کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے دو چیزیں کھانا مت بولیے اونٹنی کے دودھ کے ساتھ بادام اور آلو بہارہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اچھا بننے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتے جتنی کوشش وہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں زندگی ایک ایسے دیئے کی ماند ہے جو ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے ہر بچے کی پیداش اس کی گھٹی ہوئی حرکت کو بحال کرتی رہتی ہے